امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی امام علیہ السلام نے فرمایا ہزاروں دوستوں میں سے ایک عزیز ضرور رکھو جو تمہاری غیر موجود کی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے امام علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ عمل ایسے کیا کرو کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے امام علیہ السلام نے فرمایا جو آپ کی برائی کرتا ہے تو اس پر غضب ناک نہ ہو کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کے برابر ہی نہیں کر سکتا امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا بترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ تھی امام علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی یاد کیا کرو امام علیہ السلام نے فرمایا عبادت ایسے کیا کرو جس سے روح کو مضا آئے کیونکہ جو عبادت دنیا میں مضا نہ دی وہ آخرت میں جزا کیا دے گی امام علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں تو خوشیاں سب سے پہلے اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں